بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھیں ناظرین آج کے ویلاغ میں سعید احسن صاحب نے ایک بڑا بیان دیا ہے اس کے علاوہ پی ٹی ای کا جلسہ ہو رہتی اس طرح کو اس کی بات کرنی ہے ایک جلسہ عید کے بعد بھی اور اس کی بھی بات کرنی ہے آسفہ بٹو بلا مقابلہ ہی جیت گئی ہے ماجرہ کیا ہے اندر کی کہانی کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ ایک لڑکا جناب حسن اے حضرت جو ہے مقابلہ وہ جیت گیا ہے پوری دنیا میں تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کروں گا پی ٹی ای ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور یہ کیوں ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے اور یہ چہرے کون سے ہیں تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کرنا ہے ویلاغ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ویلاغ کی جانب چلتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اعتزاز احسن نے جو بیان دیا انہوں نے کہا کہ فل تیرہ ججز کا جو ہے وہ بہنچ بنایا جائے اور تمام اداروں کے جو ہیڈ ہیں ان کو بلایا جائے اور کیونکہ یہ چھے ججزوں کا جو خط ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ اس کو مزاق مت لیا جائے یا اس کو مزاق نہ سمجھا جائے اب یہ ان کی وہ بہت بڑی بات ہے لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آرہا بینچ تو بن چکا ہے اور آخر ہوگا کیا ان ججزوں کے ساتھ بہت سارے لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں ملی جو سوچا جا رہا تھا کہ ان کو سپورٹ ملے گی سپیشلی پی ٹی اے کی جو سوشل میڈیا کی ٹیمیں ہیں وہ بہت زیادہ اپنا رول پلئے کریں گی لیکن ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا اور ان ججزوں کے حق میں کوئی نہیں بول رہا مزاقی بات یہ ہے کوئی ایک تو بولے ان کے حق میں کوئی بول ہی نہیں رہا پی ٹی اے بھی نہیں بول رہی ویسے تو پی ٹی اے نے کہا کہ جناب ہم ریلیاں نکالیں گے تجاج کریں گے اور کیونکہ پی ٹی اے اس وقت خود جو ہے وہ شکار ہے اس وقت ٹوٹ پوٹ کی سوشل میڈیا کی ٹیمیں مختلف ہو چکی ہیں دھڑے بندی بن چکی ہے ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آرہی کہ پی ٹی اے کی جو موجودہ کی عادت ہے وہ ایک گول چکر میں جو ہے نا وہ چکر لگائی جا رہی ہے لگائی جا رہی ہے اس گول چکر سے وہ باہر نہیں آرہی اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ وہ کس کے پیچھے گول چکر لگا رہے ہیں کیونکہ ایک ایسا سسٹم بنا ہوئے سمجھ ہی نہیں آرہی کون ٹھیک ہے کون رونگ نمبر ہے کیونکہ بہت سارے چہرے ویسے اب آہستہ احساس آشکار ہونے لگے ہیں حامد خان صاحب جو لائر ہیں انہوں نے آج ایک نئی بات شروع کر دی ہے سوچل میڈیا پہ اس پر بھی آہ اس پر بھی کوہرام مچ چکا ہے کہ یہ نعیم پنجوتا کون ہے اب بات یہ ہے کہ نعیم پنجوتا جو ہے وہ عمران خان کا وکیل ہے جو بھی عمران خان کو جانتا ہے وہ نعیم پنجوتا کو بھی لازمی جانتا ہے لیکن حامد خان اصل میں یہ کون ہے اور اس نے یہ بات کی سینئر لائر ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے جو پی ٹی آئی میں وکیل گھوسائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آل راؤنڈر ہیں ہر جگہ کھیلتے ہیں اور بہتر کھیلتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو پسند بھی ہیں شاید حامد خان صاحب بھی جو ہے وہ اسی کے شاکسانہ لگتے ہیں کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہر بندہ نعیم پنجوتا کو جانتا ہے لیکن حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کون بندہ ہے اب جس نے مارے کھائی اور سوچل میڈیا پہ تصویریں بھی جو ہے بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہیں کہ نہیں پنجوتا گماریں پڑی خون نکل رہا اور اس طرح کی بڑی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی تصویریں جو ہیں سوچل میڈیا پہ اب چل رہی ہیں لیکن بات ساری یہ ہے کہ رعوف حسن ہو حامد خان ہو شیر افضل ہو گوھر خان ہو اور اس کے علاوہ لطیف خوصا ہو یہ ناظرین ایسے وکیل ہیں کہ میں میرا جو پرسن تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ان پر ٹرسٹ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اب جو شیر افضل مروض صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دی ہے کہ جو خان کا صفائی ہے وہ میرا وارس اپ گروپ جو آئین کرے لیٹسٹ جو ساری چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور جلسے جلوس کہاں ہوں گے وہ آپ کو بتاؤں گا پروٹسٹ کہاں ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین شیر افضل مروض جو ہے وہ کھل کے کھیل رہا تھا اور اس کے پیچھے بھی کھا جاتا ہے پوچھ بنائی تھی اب واحد شیر افضل ہے کہ جس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہ ان کے بیانات جو ہیں وہ متنازہ ہوتے ہیں اور ان کو پکڑ دھکڑ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے پولیس کی ہاتھوں سے وہ نکل جائے کرتے تھے ایک عجیب گھول چکر بنایا ہوا تھا شیر افضل مروض نے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا ٹاؤٹ آدمی یہ بھی ہے اب بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں پی ٹائی کو کوئی نہیں توڑ سکا پی ٹائی والے خود پی ٹائی کو توڑ رہے ہیں اس وقت اور جو دھڑے بندی بن چکی ہے سوچل میڈیا بڑھ چکا ہے کون کس کے کہنے پہ کیا کر رہا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے اب خان صاحب جیل میں ہے اور خان صاحب نے شاید یہ سوچا ہی نہیں تھا دوسری جیز یہ ہے کہ خان صاحب سے بہت سارے لوگوں کو ملنے ہی نہیں دیا جاتا یعنی خان ملاقات ہی نہیں کر پاتا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خان کو ملنا چاہتے ہیں لیکن یہ وکیلوں کی جو منوپلی ہے یہ بہت سارے لوگوں کو ملنے نہیں دیتی اب یہ بھی ایک بڑا بہت بڑا سوال ہے دوسری چیز یہ کہ عمران خان نے علیمہ خان کو جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ آپ اس ساری سیچویشن سے باہر رہیں اور علیمہ خان کا بھی ایک بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ علیمہ خان نے یہ جو کہا ہے یہ کس پرپس میں کہا ہے کیا ان کے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے اور آخر ایسی وجہ کیا بنی ہے کہ ایک دم علیمہ خان جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہی ہیں اب بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی ای کی بہت ساری قیادت جو ہے وہ نواز شریف پارٹی سے رابطے میں ہیں اور ان کے ساتھ اندر کھاتے بہت ساری میٹنگ بھی کر رہے ہیں پچھلے دنوں کا آ گیا تھا چالیس لوگوں کا فارورڈ بلاک بن چکا ہے بہت سارے کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے بہت سارے کہتے ہیں یہ نہیں ہے جھوٹ فراڈ ہے یہ سارا کچھ کہتے ہیں کہ یہ اصلی بات ہے اب سمجھ ہی نہیں آ رہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پی ٹی ای کے تمام لوگ ایک گول چکر میں گھومی جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے گھومی جا رہے ہیں نہ باہر نکل رہے ہیں نہ ان کو یہ سمجھ جا رہی ہے کہ ہم چکر پیچھے کیوں لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے اب جب تک خانسہ بڑیالہ جیل سے باہر نہیں آتے تب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہو سکتا دوسری چیز یہ ہے کہ تیس طریقوں پی ٹی ای کا جلسہ ہے اب یہ دیکھنا بنتا ہے کہ پی ٹی ای کے جلسے میں کتنے لوگ آئیں گے اور یہ اس سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اس جلسے میں کون کون خطاب کرے گا اس جلسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی ای کا کون کون سا بندہ سٹیج پر ہوگا اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ساتھ عوام کی ان کو سپورٹ ہے یا نہیں ہے کیا جس طرح ماضی میں پی ٹی ای کے جلسے جو پندال بھرا ہوا ہوتا تھا سما سجا ہوتا تھا کیا تیس طریق کو بھی رات دس بجے اس طرح کا سین ہوگا یا نہیں ہوگا ویسے سے شیر افضل مروہ صاحب کی یہ کال ہے اور یہ کال جو ہے اس کی بنسبت تو مجھے لگتا ہے کہ بندے کافی کھٹھے ہو جائیں گے کیونکہ شیر افضل مروہ صاحب نے کہا یہ جاتا ہے کہ ایسا اپنا جادو چڑھایا ہوئے لوگوں پہ کہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہیں اور حقیقی لیڈر یا حقیقی سپاہی سمجھتے ہیں عمران خان کا لیکن اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ان کے بیانات ہیں شکو شباحت کا شکار ہوتے ہیں جو بھی سمجھدار یا نارمل بندہ ہے اگر ان کو پورا سٹیڈی کرے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ واقعی وکر کے جانب کھیل رہا ہے دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد بھی ایک اور جلسہ ہوگا اڈیالا کے باہر اب وہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا وہاں کون سے بندے ہوں گے وہاں کون کون سی قیادت ہوگی اور وہاں پہ پکڑ دھکڑ کا سیسلہ ہوگا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت دیکھنے کو ہیں گی لیکن اگر جلسہ ہو گیا تو یہ ایک بڑا پاورفل کام ہوگا پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے آسفہ بھٹو کی بات کر لیتے ہیں انہیں دو سو ساتھ میں بلا مقابلہ ہی جیت گئی اب یہ سب سے بڑا جیس طرح سندھ میں جھلو بھیرا گیا تھا الیکشن میں تمام کی تمام سیٹیں پی ٹی آئی کو پیپس پارٹی کو دی گئی سب سے بڑی رگنگ جو ہے وہ سکون سے اس وقت سندھ میں ہوئی اور سندھ میں کوئی حل چل نہیں ہے سندھ میں ٹوٹل سکون ہے پنجاب میں سارے مسئلے چل رہے ہیں پنجاب میں سارا کچھ ہو رہا ہے سندھ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پہ سکون ہے امن ہے شانتی ہے اس کے باوضور جب آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑا دھاندلہ ہوا ہو سندھ میں اور پیپس پارٹی کو جتوایا ہو اس کے بعد جناب جو آسفہ بھٹو ہے ایک ایسے پوسیبل ہے کہ ان کو بلا مقابلہ بات ساری یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اغواہ کیا گیا وہاں پہ اور بہت سارے لوگوں کو غائب کیا گیا اس قسم کی بہت ساری خبریں بھی آ رہی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کچھے کے ڈاکو جو ویسے ہی مشہور ہیں بندوں کو غائب کرنے میں اور وہ سارا سندھ کا معاملہ ہے اور ان کو کھلی جھوٹ ہے ان کو پکڑ دھکڑ ہے ہی نہیں اسنا دھڑھلے سے پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کو ہی پکڑنے والا نہیں ہے اتنی تگڑی سرپرستی آخر کس کی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آسفہ بھٹو نے تو جیتنا ہی جیتنا تھا جہاں دھاندلی پھیری گئی ہے اتنا بڑا جھنو پھیرا گیا اس ان میں تو وہاں تو یہ تو پھر ایک نیشنل سمبلی کی رسیٹ تھی چلتے چلتے آپ کو ایک بات اور کر دیتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایران میں مقابلہ آ رہا تھا اس نے قیرت کا اور وہ پاکستانی بچے نے مقابلہ جیتا ہے یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے رمضان کا مہینہ ہے ایسے بچوں کو ہر ٹی وی چینل والے کو بلانا چاہیے اور اس کی قیرت کو سننا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے رمضان میں جو ٹی وی کے پروگرامز ہوتے ہیں ان میں ایکٹرس بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے گیارہ مہینے جو ہیں وہ ٹائٹس کپڑے پہن کے شوٹنگز کر رہی ہوتی ہیں اور گیارویں مہینے بارویں مہینے جو ہے وہ پورا پردہ کر کے نیک اور شریف بن کر ٹی وی چینل میں بیٹھ جاتی ہیں ہمارے ٹی وی چینل کا بھی شدید برا حال ہے ان کو بھی اب کوئی نہیں دیکھتا سوشل میڈیا کی پاور اتنی بڑھ چکی ہے اور یہ جو چینل والے ہیں یہ بھی مجبور ہیں سوشل میڈیا پہ اپنی ایک ایک چیز ایک 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 ایکٹیوٹی کو بیچنا شروع ہو چکے ہیں دوسری یہ ہے کہ کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے رمضان پیکج میں اور رمضان پیکج ہی ایک طرح سے ہو گیا ٹی وی کا بھی ایک پیکج ہی چل رہا ہوتا ہے کس میں کون سی ایکٹرز کو اٹھائیں گے تو ریٹنگ آئے گی کس ایکٹر کو اٹھائیں گے تو ریٹنگ آئے گی تو وہاں برباد کیا ہے انہوں نے ہر چیز کو پورے ملک کا کوئی سمجھ ہی نہیں آرہا ایک اور آپ کو بتاتا ہوں چلتے چلتے بعد امریکہ جو ہے وہ ویسے بڑا دعوے دار بنتا ہے کہ جمہوریت ہم سب سے بڑی جمہوریت ہیں وینزویلا میں ایک اپوزیشن لیڈر نے جناب اس کے کاغذات کو جمع نہیں کروایا مطلب اس کے کاغذات کو جمع نہیں کر رہے تھے صدر کی پوزیشن میں تو جو بائیڈن جو سرکار ہے وہ بول پڑی ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں اتنی شدید زیادتی ہوئی ہے عورتوں کے ساتھ اتنا گچوہ امران خان کو جیل میں بند کیا اور پاکستان میں کتنے ظلم ہوئے ہیں اس پہ جو بائیڈن حکومت نہیں بول رہی جبکہ شباہ شریف کو کہہ رہی ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں خود کی ان کی حالت شدید پتلی ہے اور وہ امران جو شباہ شریف کو جو ہے وہ حلہ شریع دے رہے ہیں امیدہ ناظرین میرا کو یہ ویلاغ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں